یہ جو نیوئیر منانے کا جو انداز ہے وہ بھی عیسائیوں کا یہ ایک تیہار ہے عیسائیوں کا ایک فیسٹیبل ہے اس میں مسلمان انوال نہیں ہو سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیا سال منانا اسلام میں اس کے کیا حکامات ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے حکامات بتا دوں میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں انسانیت کا لحاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المسلم من سلیم الانسان من لسانہی ویدی کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ پیر سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہوں تو اسلام میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہوں چاہے وہ کسی مذہب کا ہو اسی طرح سے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے تو یہاں پر بھی اسلام نے قرآن کریم نے کسی مسلمان کے قتل کرنے کو جرم نہیں کہا بلکہ کسی بھی انسان کے قتل کرنے کو جرم کہا اسی طرح اسلام کے حکامات میں حیوانات کے ساتھ بتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کسی بھی حیوان کو جاندار کو اگر ہم پالتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا لحاظ رکھنے کا حکم اسلام نے دیا ہے اسی طرح اسلام نے لِلْ جَعْرِ حَقٌ پڑوسیوں کا حق دیا ہے وہاں اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ اگر پڑوسی فلا مذہب کا ہو تب اس کا خیال کرنا بلکہ یوں بتایا گیا کہ پڑوسی کا بھی حق ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے اسی طرح رشتداریوں کے حقوق کے لیے اسی طرح بھوکوں کو کھلانے کیلئے جو اسلام نے کہا صرف وہاں پر بھوکوں کا لفظ ہے وہاں پر کسی مذہب کا لفظ نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مذہب کا آدمی اگر بھوکا ہو تو اسلام اسے کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے اسی طرح سے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو انسان ہو اگر اس کے تن بدن پر کپڑے نہیں ہیں تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے اسی طرح کسی بھی مذہب کا آدمی ہو اگر کوئی مظلوم ہے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اس مظلوم کی مدد کی جائے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے تو میرے دوست تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ہر طرح کے احکامات ہر طرح کے احکامات موجود ہیں ان کے اندر صرف اسلام نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا بلکہ پوری انسانیت کے لیے لیکن جہاں عبادت کا مسئلہ آتا ہے جہاں عبادت کی بات آتی ہے وہاں پر اسلام دوسروں کی عبادت کے اندر انوال ہونے کی مسلمانوں کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم قرآن کریم کے ایک آیت کریم آئے اس میں بتایا گیا لکم دیکم والیدین آپ کے ساتھ پورے معاملات ہوں گے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ اس مسلمان کریں گے لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا دین آپ کے لیے مبارک اور ہمارے دین ہمارے لیے تو میں یہ سب باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ اسلام میں اتنی تنگدامنی ہے اسلام میں اتنی وساط ہے اتنی وساط ہے کہ اتنی وساط شاید ہی کسی مذہب میں ہو اس جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے لیکن جہاں عبادت کی بات آتی ہے اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ بخوشی اپنی عبادتیں کر لیں تو یہ جو نیوئیر منانے کا جو انداز ہے وہ بھی عیسائیوں کا یہ ایک تیہار ہے عیسائیوں کا ایک فسٹیول ہے اس میں مسلمان انوال نہیں ہو سکتے مسلمان بلکہ کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہر مذہب کے لوگوں کے اپنے اپنے سال الگ الگ مہینوں میں شروع ہوتے ہیں جیسے اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں کے الگ الگ مہینے سے سال شروع ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے سال کے شروع میں وہ خوشیاں منائیں تو میں اس ویڈیو سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اس مرتبہ فرس جنوری کو کسی بھی طرح کا ایونٹ نہ منائیں اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا کام نہیں ہے اگر کوئی کلچر کا کام ہوتا کلچر کی بات ہوتی بھارت کی بات ہوتی ہندوستان کی بات ہوتی ہوگی جیسے پندرہ آگست ہے چھپیس جنوری ہے وہ فیسٹیول ایک قومی ہے وہ ایک ہندوستانی ہے وہ بھارتی ہوئے فیسٹیول ہے اس کو منانے کا حکم اسلام دیتا ہے لیکن دوسرے مذہب کے تیوہار کو منانے سے اسلام نے منع کیا ہے وہ اپنی خوشیاں کرتے رہیں آپ ان کی خوشیاں باتیے لیکن ہمیں نیوئیر منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کی روح سے اس لیے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا ہے لَكُمْ دِنِكُمْ وَلْيَدِينَ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جو جس تیوہار کو منائے گا جس مذہب کے تیوہار کو منائے گا جس مذہب کے لوگوں کی طرح وہ کام کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی آپ کو کنفیوزن نہیں ہوئی ہوگی اور نہ آپ کو کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہوگا اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آئیں اور ڈاؤٹ ضرور کریں انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کرنے کی ہم کوشش کریں گے